وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اور یہ سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آخری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَنْ يَسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ اَن يَكُونَ عَبْدَ لِلَّهِ وَرَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكَفَنِ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَقْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا مسیح یعنی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے شرم نہیں ہے اور نہ مقرب فرشتوں کو کوئی عار ہے کوئی شرم ہے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو اپنے لئے عار محسوس کرے شرم محسوس کرے اور تکبر کرے تو انقریب اللہ ان سب کو اپنے پاتھ جمع کرے گا فَأَمَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِ مُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّ الَّذِينَ استَنْكَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّ وَلَا نَصِيرًا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا عجر پورا پورا دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنے لئے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے ڈپ کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور یعنی روشنی نازل کیا ہے پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو انقریب اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ فتوہ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس بھائی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ملے گا نصف ملے گا اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا پھر اگر دو بہنیں یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں بھائی کے چھوڑے ہوئے مال سے دو تہائی ملے گا اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہو تو ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ناظرین اکرام چھٹے پارے کا یہ چوتھا رکوع تھا جس کے اندر سورہ نسا سورہ نمبر چائر کی پانچ آیتیں تھیں آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 176 تک اب غور کرتے ہوئے چلے سورہ نسا جو ہے سورہ نمبر چار یہاں ختم ہو گئی آیت نمبر 172 کے اندر ہے کہ انبیاء علیم السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے میں اپنے آپ کو شرم محسوس نہیں کرتے انبیاء کو نبیوں کو فرشتوں کو اللہ کے بندے ہونے میں کوئی شرم نہیں ہے اس کے بعد پھر قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہوا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ایسا کہا ہے نبیوں کے بارے میں ایسا کہا ہے تو ہم اور آپ کیوں ادھر ادھر سوچتے ہیں لَيْيَسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ عَيَّقُونَ عَبْدَلِ اللَّهِ وَرَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ یہ مسیح یعنی عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہونے میں آر محسوس نہیں کرتے شرم محسوس نہیں کرتے اور مقرب فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں شرم محسوس نہیں ہے تو ہم اور آپ اللہ کے بندے کو اللہ تک کیوں پہنچا رہے ہیں نعوذ باللہ تو اس سے بچنا چاہیے کچھ لوگوں نے عیسی علیہ السلام کی طرح بعض فرشتوں کو بھی کہا کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کے درجے میں ہے تو منع کیا جا رہا ہے پھر اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں یہ قرآن کریم سند ہے اور دلیل ہے اور روشنی ہے پھر اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آخری آیت ہے آیت نمبر 176 پورے قرآن مجید کے اندر چار آیتیں ایسی ہیں جس میں میراس کے بارے میں ذکر ہے سورہ نساء کے اندر یہ ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ اور سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آخری آیت آیت نمبر 176 تو پتہ یہ چلا سورہ نساء کے اندر ٹوٹل 176 آیتیں ہیں کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو یعنی یہ نہ ہو بیٹے سے مراد چاہے بیٹا ہو پوتا ہو یہ بھی شامل ہے بہن سے مراد یعنی اس کی بہن ہے تو اس سے مراد کیا ہے چاہے وہ سگی بہن ہو یا اللہ تی بہن باپ کی طرف سے ہو کلالہ کے بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بھی بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف یعنی آدھا ملے گا اور بیٹی اور پوتی کے موجودگی میں بیٹی کو نصف پوتی کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا اور بہن کو باقی جو سلس بچا ہے وہ ملے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ میراس یہ سب سے اہم چیز ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کو میراس نہیں دیتے اور مسئلہ سمجھتے نہیں کچھ لوگ بھائیوں کو نہیں دیتے اس لئے ہمیں اور آپ کو میراس کا مسئلہ سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی انعائتوں کو پڑھنا ہوگا تو سورہ نساء سورہ نمبر چار اس میں عورتوں کے مسئلہ زیادہ بیان ہوئے تھے اور عورتوں کے مسئلے میں میراس کا بھی مسئلہ ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر سبسکرائب کریں